ہمیشہ جمان رہنا چاہتے ہو تو سادہ کھانا کھاؤ اگر آپ کا کھانا حضم نہیں ہوتا تو کھانا کھانے کے بعد نیم گرم پانی میں آدھا چمچ سفید پودینا آدھا چمچ سبز پتی اور آدھا چمچ چینی ڈال کر اس کو چولے پر رکھیں اور اچھے طریقے سے پکانے کے بعد اس میں لیمون نچوڑ کر پی لیں تو آپ سلم سمارٹ اور خوبصورت نظر آنا شروع ہو جائیں گے پھنٹی طریق کھانے سے جسم کی انرجی بحال رہتی ہے کھانا کھانے کے بعد پانی مت پیئیں ورنہ آپ کا پیٹ بڑھ جائے گا کھانے کے دوران یا کھانے کے شروع میں پانی پیئیں کیونکہ کھانے کے دوران یا کھانے کے شروع میں پانی پینے سے آپ کو فائدہ ہوگا لیکن کھانے کے آخر میں اگر آپ پانی پی لیں گے تو آپ کا پیٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا پھر کبھی کم نہیں ہوگا جن لوگوں کو شوگر ہے وہ جو گندوں اور مکعی کے آٹے کی روٹی کے اوپر زیتون کا تیر ڈال کر کھائیں تو ان کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی بانچپن کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ موٹے ہوتے ہیں اس لیے آپ اپنے آپ کو موٹا ہونے سے بچائیں ورنہ آپ بھی بانچپن کا شکار ہو سکتے ہیں سخت گرمی میں اور خاص طور پر ساون کے موسم میں بان چوتے استعمال نہ کریں ورنہ آپ کے پاؤں خراب ہو سکتے ہیں اور آپ بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد فوراں اگر آپ کو پہانا آ جائے تو یہ آپ کے میدے کے کمزور ہونے کی نشانی ہے اگر آپ کے چہرے پر داگ دھبے اور چھائیاں ہیں تو آپ کیلے کے چھلکے کو اپنے مو پر رگڑیں اور تھوڑا سا اپنے چہرے کا مساج کریں اور اس کے بعد اپنے چہرے کو دھولیں تو آپ کے چہرے سے داگ دھبے اور چھائیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی اگر آپ کو بار بار موشن ہوتے ہیں تو آپ دہی کے اندر کیلے اس پغول کا چھلکہ ڈال کر اس کو کھائیں تو آپ کے پیٹ کی گرمی ختم ہو جائے گی اور موشن فوراں ختم ہو جائیں گے اگر آپ کی جلد بہت دھلک گئی ہے تو آپ لوبیے کو وائل کریں اور اس کو پیسنے کے بعد اس کے اندر ایک چمچ شہد ایک چمچ ایلو ویرہ جل ڈالیں اور ایک چمچ شہد اور ایک چمچ بیسن ڈال دیں کے بعد آدھا کٹا ہوا لیمون نچوڑ کر اس کا پیسٹ بنائیں اور اس کو اپنے چہرے پر لگائیں انشاءاللہ آپ کا چہرہ ٹائٹ اور خوبصورت اور جوان نظر آئے گا اگر کوئی مرد اور عورتیں بہت زیادہ موٹے ہو گئے ہیں تو وہ آدھا چھٹانک کلونجی آدھا چھٹانک سونف اس کے اندر کافی سارے لیمون نچوڑ لیں اور ان تمام چیزوں کو دھوپ پر سکا کر گرینڈر میں ایک گرینڈ کریں اور روزانہ رات کو سوتے ٹائم آپ ایک چھٹکی کھا لیں تو ان کے جسم کی چربی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی وہ خوبصورت اور جوان نظر آنا شروع ہو جائیں گے